آنکھیں اللہ رب العزت کی عطا کردہ عظیم نعمت ہیں جو کہ بہت حساس بھی ہوتی ہیں آنکھوں کی صحت کے لیے متوازن غزہ کا استعمال بہت ضروری ہے اگر روزمرہ غزہ میں ضروری ویٹامینٹس، منرلز، غزائی اجزاء اور انٹی آکسیڈنٹس موجود ہوں تو آنکھوں کے پیچیدہ مسائل جیسے بینائی کا کمزور ہونا، آنکھوں کا خوشک رہنا، رات کو کم نظر آنا، موتیا پیدا ہو جانا یا دندلہ نظر آنا وغیرہ ان سے بچا جا سکتا ہے اس کے لیے پھلوں، سبزیوں اور دالوں کا زیادہ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پروسیسٹ فوڈ سے اجتناب بہت ضروری ہے مزید میں آپ کو پانچ ایسی غزائیں بتانے والا ہوں جو یقیناً آئی سائٹ کو بہتر کرتی ہیں نمبر ون پر ہے مچھلی نمبر دو پر آتا ہے دیسی انڈا یہ آنکھوں کے لیے بہترین غزہ ہے زردی میں بہت زیادہ ویٹامین اے اور زنک پایا جاتا ہے ویٹامین اے کرنیا کی حفاظت کرتا ہے جو کہ آنکھ کا مقدم حصہ ہے اور زنک ریٹینہ کی صحت میں اہم گردار ادا کرتا ہے جو کہ آنکھ کی پوشت ہے اور یہ رات کو دیکھنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے نمبر تین ہے بادام اس میں بہت سے غزائی اجزاء بنائی کی حفاظت کرتے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس میں وافر مقدار میں ویٹامین اے پایا جاتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ مالی کے علیہ رہنیتات سے موتیا پیدا ہونے کے چانس ہوتے ہیں جس سے دندلہ نظر آتا ہے یہ ویٹامین اے موتیا پیدا ہونے کو روکتا ہے اس اعتبار سے یہ آنکھوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے آپ دن میں کسی بھی وقت بادام کھا سکتے ہیں بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک وقت میں بہت زیادہ نہیں کھانے تھوڑے تھوڑے مختلف اوقات میں کھانے ہیں کیونکہ یہ ہائی کیلوریز والی غزہ ہوتی ہیں نمبر چار ہے گاجر یہ بینائی کو بہتر کرنے میں بے مثال چیز ہے اس میں بھی خوب ویٹامین اے اور بیٹا کیروٹین موجود ہوتا ہے جو آنکھوں کی انفیکشن سے بھی حفاظت کرتا ہے اور بینائی کو خوب تیز کرتا ہے نمبر پانچ پر ہے کنو یا مالٹا مالٹا اور دیگر ترشی والے پھلوں میں ویٹامین سی پایا جاتا ہے جو کہ بینائی کے لیے بہت مفید ہے گاجر اور مالٹے کا جوس بھی پیا جا سکتا ہے مزید آئی سائٹ کو امپروف کرنے کے لیے آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے یوٹیوب پر یا گوگل پر کہیں سرچ کر کے اس کے لیے بہت زیادہ ایکسرسائزز آپ کو مل جائیں گی جو یقیناً ایفیکٹیو بھی ہوتی ہیں موسیقی